اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دیسی ہیل ٹیوی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو بیکن سوڈا سے چہرہ دودھ جیسا سفید ہاتھ پاؤں گردن مو اور جسم کی جس جس جگہ کو آپ وائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ نسخہ بہت ہی عالی اور سب سے سستہ درین یہ نسخہ ہے دوستو جمال لڑکے اور جمال لڑکیوں کے لیے یہ ایک خاص طفح ہے جو کہ یونیورسٹیز کالجز سے جب جاتے ہیں یا واپسی پر آتے ہیں تو بہت زیادہ دھوک کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے بھلے نکاب میں ہی کیوں نہ ہو لڑکیاں ان کا جو آئیز والا حصہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت بلیک ہو جاتا ہے گردن بلیک ہو جاتی ہے ہاتھ سوری بلیک ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے یہ بہت زبردست ہے اور جو مرد حضرات کالجز یونیورسٹیز میں جاتے ہیں اور واپسی بھی ان کو بہت زیادہ دھوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے لیے یہ بہت زبردست ہوم ریمیٹی ہے اور سب سے آسان فہم ہے تاکہ وہ گھر میں کم وقت میں آسانی سے بنا بھی سکیں اس کو خرید بھی سکیں اور سٹوڈنٹس کے لیے یہ بہت زبردست نسخہ ہے جو کہ اتنے افورڈبل نہیں ہوتے ٹھیک ہے سٹوڈنٹس جو کہ ان کی جو سٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے ان میں کوئی زیادہ ان کا جو ہے ان کے جیب بھرے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں کیونکہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے یہ بہت زبردست سستہ ترین نسخہ ہے جو کہ منٹو سکنٹو میں آپ کے چہرے کو وائٹ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے آئیے چلتے ہیں دوستو شروع کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کل کی جو ویڈیو سوری پر کل جو میں نے ایک ویڈیو کے بنائی تھی جو جنہوں نے ڈسپرین کی گولی پر بہت زیادہ بحث کی تھی تو میں تمام افراد کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے میرے حق میں بات کی جنہوں نے میرا ساتھ دیا مجھے سپورٹ کیا پاکستانی جتنے بھی ہیں انڈینز جتنے بھی ہیں ان کا میں بہت شکر گزار ہوں انہوں نے کل مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اور ان کے کمیٹس پار کے میرا یقین کریں بہت زیادہ دل خوش ہوا ہے کہ واقعی پاکستانی اور انڈینز جو ہیں وہ یقینی طور پر جو پڑے لکھا طبقہ ہے وہ کبھی ایسی بات نہیں کرتا ٹھیک ہے تو دوستو آئیے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کا نسخہ جو کہ بہت ہی کمال کا نسخہ ہے اس نسخے میں جو چیز ڈر رہی ہے یہ نسخہ میرا خود کا نہیں ہے ٹھیک ہے یہ بہت ساری ریسرچ کے بعد سرچ کرنے کے بعد میں یہ چیز آپ کے لئے لے کر آتا ہوں کہ آیا یہ چیز ہمارے چہرے کے لئے ٹھیک ہے بھی یا نہیں ہے تو یہ چیز ساری چیزیں پڑھ کر پھر آپ کے لئے لے کر آتا ہوں تو اس چیز میں دو چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں صرف وہ ہے ایک لائم جوس یعنی لیمن جوس اور ساتھ بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا چہرے کے لئے بہت ہی زبردست ہے ٹھیک ہے اس کو آپ ایک تقہ استعمال کریں گے تو آپ کو خود یقین آ جائے گا سب سے پہلے ہم لیں گے ایک سے ڈیٹھ چمچ بیکنگ سوڈا تھا ٹھیک ہے اور ساتھ میں ایک پورا لیمن اگر لیمن آپ کے پاس چھوٹا ہے تو دو لیمن کر لیجئے اگر بڑا لیمن ہے بڑے سائز کا تو ایک ہی کافی ہے ٹھیک ہے ایک چمچ آپ بیکنگ سوڈا تھا لے لیجئے ایک یا ڈیٹھ چمچ ٹھیک ہے اور اگر اس میں لیمن زیادہ ڈالنے پڑ جاتے ہیں آپ نے پیسٹ گاڑا سا بنانا ہے ٹھیک ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے ایک لیمن ڈالنا ہے یا دو لیمن ڈالنے ہیں ٹھیک ہے کوئی اتنا وہ نہیں ہے لیکن پیسٹ گاڑا ہونا چاہیے ایک چمچ جواب اس کا ڈالیں گے بیکنگ سوڈا کا تو اس کے مطابق آپ نے لیمن بھی اسی کے مطابق آپ نے ڈالنا ہے تاکہ پیسٹ گاڑا سا بن جائے ٹھیک ہے ایک لیمن ڈالنا پڑتا ہے تو ایک ڈال لیجئے دو ڈالنے پڑتا ہے تو دو ڈال لیجئے ٹھیک ہوگا کنفرم ہوگا یہاں تک تو اب آپ نے کرنا کیا ہے دوستوں اب آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس اپ کرنا ہے دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے جو ہے چمچ کے ساتھ یا آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ بیس کو مکس کر سکتے ہیں اس سے اچھا مکس ہو جائے گا چمچ سے بھی اچھا مکس ہو جائے گا جیسے آپ کو مناسب لگیاب کر سکتے ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے سب سے پہلے اس کو چھوڑ دیجئے دو تین میٹ کے لیے اور آپ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے واش کر لیجئے ٹھیک ہے ویڈاؤنٹ سوڑ ویڈاؤنٹ اینی فیس واش آپ نے اپنے چہرے کو واش کرنا ہے ٹھیک ہے کوئی فیس واش یوز نہیں کرنا کوئی سوپ یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے اور ٹاول سے سکا لینے کے بعد آپ یہ بیس اپنے چہرے پورے چہرے پر لگائیے اپنی بازو پر لگائیے اپنے ہاتھوں پر لگائیے پاؤں پر بھی لگائیے گردن پر بھی لگا سکتے ہیں آپ ایون کے اس جگہ پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں اگر آپ کی اس جگہ پر لگ ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے تو ٹھیک ہے یعنی بگلوں میں ٹھیک ہے لگا کر اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیجئے تاکہ یہ پیسٹ سوک جائے اور چہرے پر حسر دکھانا شروع کر دے ٹھیک ہے جب آپ کا یہ دانوں والا چہرہ ہوگا جن افراد جن لڑکیوں لڑکوں کے چہرے پر دانے ہوں گے وہاں پر یہ تھوڑی سی جلن کرے گا جب یہ جلن کرے تو سمجھ جائے آپ کا نسخہ حسر دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے چھوٹا سا پوائنٹ ایک نوٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور چند دن استعمال کرنے لینے کے بعد آپ کا جو دانے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے اور ایک دو دن میں آپ کا چہرہ بھی کتنا صاف ستھرا ہو جائے گا کہ آپ خود بھی یقین نہیں کر پاؤ گے تو دوستو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو لازمی پسند آیا ہوگا لڑکے اور لڑکیاں اس نسخے کو یقصہ استعمال کر سکتے ہیں دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے مردوں کی چونکہ سخت جل ہوتی ہے اسی لیے ان کے لیے یہ نسخہ بنایا گیا ہے اور پردوں کے لیے یہ بھی بہت ایفیکٹیو ہے ٹھیک ہے تو یہ نسخہ آپ لازمی اپلائے کریے گا میری طرف سے آپ تمام افراد کو یہ ایک تحفہ ہے بہت ہی سستہ دری انسٹریٹنٹس کے لیے تب تک کے لیے دوستو اگلی ویڈیو میں ہمارا انتظار کیجئے گا اور ہمارے چینل کو بھی ساتھ ہی ساتھ سبسکرائب کریے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاؤں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ